کس پر ذمہ داری ڈالی جائے نہیں رہو اس میں بنیادی بات تو یہ ہے کہ ویسٹ کو تو بلیم کرنا بنیادی طور پر ایک شکست خوردار مسک شدہ ذہنیت کا کام ہے میں کمزور ہوں آپ طاقتور ہیں تو مجھے اپنی کمزوری پر کانسنٹریٹ کرنا چاہیے so that you cannot abuse my weakness ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ویسٹ خاص طور پر امریکہ کی اب بات کر رہے ہیں یہ تو بیسی جمع جمع آٹھ دن کے بعد آپ کی تو ساری تاریخ ہی اس طرح ہے آپ کی ساری تاریخ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے پر مشتمل ہیں یہاں میں ایک بات کی وضاحت میں اکثر کرتا ہوں کہ بھائی جب تاریخ کو دیکھو تو بغیر تصف کے دیکھو آپ لوگ اگر تاریخ کو مس کریں گے تاریخ کا کچھ نہیں بگڑے گا وہ آپ کو مس کر دے گی بغیر تصف سے دیکھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ درست نتائج پہ پہنچیں گے اور پھر شاید آپ اس کو ریکٹیفائی کرنے کا بھی سوچ سکیں اگر آپ اپنے اپنی کجی اپنی کمزوری اپنی غلطی اپنے جرائم اپنے گناہ اپنی حرکتیں اپنی پرفارمنس ہی نہیں ماننے کو تیار اس کے علاج کی تو نوبت ہی نہیں آئے گی آپ کی ٹوٹل ہسٹری یہ ویسٹ کو گالی دینا ویسٹ کو برا کہنا وہ چھوڑیں وہ تو ہمارے رائیولز ہیں میرے اور آپ کے درمیان ایک مقابلہ چلنا ہے جو صدیوں پر مشتمل ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ جی سالسیاں کرتے ہیں وہ آپ سے بہتر دماغ رکھتے ہیں تو سالسیاں کرتے ہیں آپ کر لیں اپنے جھوٹ ہے یہ یہ برے صغیر کی تاریخ اٹھا کے دیکھنے لارڈ کلائیب کے ساتھ دو دھائی سو گھورا تھا باقی سارے ہم ہی لوگ تھے ہمارے ہی بزرگ تھے بکسر کی لڑائی میں شاہ علم ثانی کائنوں نے جو حشد کیا ہے لڑنے والا کون تھا اس کے خلاف بابر کو کس نے نکالا تھا فرغانا صرف کے چچاؤں نے یہاں کے اس نے کس کی گردن اتاری سب سے پہلے ابراہیم لوڈی کی امیر تعمور نے کس کو مرا یلدرم کو بنو امیہ بنو عباس یہ آپ کے ہاتھ سے سپین گیا اور پھر یہ اپروچ بھی غلط ہے سپین چلا گیا سپین آپ اب آپ کی بری میں لے کے آئے تھے آپ طاقتور تھے اس وقت آپ ایکسپینڈ کر رہے تھے آج وہ طاقتور ہیں وہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں جب آپ اپنا ورلڈ آرڈر جب آپ میں سکت تھی دم تھا جان تھی تو آپ اپنا ورلڈ آرڈر امپوس کر رہے تھے آج وہ کر رہے ہیں رونا کس بات کا اس کو گالی مد دیں اپنے گریبان میں جھانکیں یہ ٹوٹل تاریخ یلدنم پورے یورپ کو اس نے آگے لگایا ہوا تھا امیر تعمور صاحب یہاں سے روانے ہوتے ہیں جا کے اس کا ستیانات کر دیتے ہیں مغلوں کا دور دیکھ لیں کہتے ہیں انگریز نے ڈوائیڈنڈ رول کیا کدھر ڈوائیڈنڈ رول کیا انگریز تو آیا وہ جہانگیر کے زمانے میں غالباً پلیز کریکٹ می ایف آئیم رانگ سرطان مصرو وغیرہ اس سے پہلے جو آپس میں ایک دوسرے کی گردنے کاٹ رہے تھے مرانگریز تقریباً اس سے پہلے جو مغل شہزادے ایک دوسرے کی گردنے کاٹ رہے تھے باپ کو اندر کر رہے تھے سگے بھائی مار رہے تھے شیر شاہ ان کے ساتھ لڑ گیا یہ ٹوٹل پاور پلیئے ہے صدیوں سے چل رہا ہے محمد بن قاسم کو خال میں سی کے بوشنے بھیجا تھا اب ایدا بن جراہ کے ساتھ کیا ہوا آپ کے جتنے جنرلز ہیں جس کو آپ اتنا گلوریفائی کرتے ہیں کبھی اپنے بچوں کو پڑھائیں ان کے انجام کیا ہوئے تھے ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا آپ نے کرنے والے کون تھے اب یہ قدم قدم پہ سادشیں ڈھوننا ان میں کیڑے ڈالنا اور لوگوں کو بتانا کہ مجھے ایک اور بات بتائیں یہ ینگسٹس بیٹھے ہیں یہ غدار پیدا کرنے کا ٹھیکہ آپ نے کیوں لیا ہوا ہے غدار آپ میں ہی یہاں کیوں پیدا ہوتے رہے ہیں گوروں میں کیوں نہیں ہوئے اس کی بجیہ ہے روح صاحب غدار ایک خاص کلچر میں پیدا ہوتا ہے جہاں فرد اور ریاست کا مفاد اس طرح ہو جاتا ہے نا وہاں غدار پیدا نہیں ہوتے سر ٹھاموس ٹو نے جہاں گیر میں سے اس کے بیٹے کا اس نے علاج کیا وہ ٹھیک ہو گیا اس نے اعلام کے دور پہ کہا کہ اس کے برابر اس کے وزن کے برابر وہ موٹا آدمی تھا سونا تول کے اس کو دو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں اس ہونا نہیں چاہیے میری قوم کو اپنے ملک کے ساتھ ٹریڈ کرنے کی اجازت دے دیں آپ کے پاس یہ وفا دو ہزار ساتھ میں نہیں ہے آپ کے لیڈرز سویس بینکوں کے کیس بھکت رہے ہیں کوئی کرپشن کنگ کہلاتا ہے کوئی کرپشن کوئن کہلاتی ہے آپ کے ساتھ آپ کے پاس اپنی بدنصیبی پہ غور کریں یہ کمٹمنٹ ٹو تھاؤزنڈ سیون میں نہیں ہے جو گورے کے پاس چونکہ میگنا کٹا کے بعد انہیں یہ احساس ان کے اندر جنم لینے لگا تھا کہ میرا اور میرے ملک کا میری سٹیٹ کا مفاد تو یہ اس طرح کی بات ہے ایک چھوٹا سوال یہاں پہ اور پوچھوں کیونکہ بنیادی طور پر جس طرف ہمیں چلنا ہے ہم آج کی بات کریں ماضی کے سبق اسے ہمیں سیکھنا چاہیے لیکن کیا کوئی ایسی صورتحال ہو سکتی ہے اس وقت تین مکتبے فکر کے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں کوئی ایک چیز کے اوپر ہمیں اتفاق کر لیں کیا ایسی صورتحال نظر آتی ہے کہ باہر کو ہم جت کیونکہ دیکھیں نا پوری دنیا ہمارے طرف دیکھ رہی ہے ساری دنیا میں اس وقت ملون و متون جو ہے وہ مسلمان ہیں لیکن کوئی فیوچر میں کوئی صورتحال نظر آتی ہے کہ شاید ہم تعلیم حاصل کریں دیکھیں انسان کی رعوب صاحب جہاں آج انسان کھڑا ہے اس میں آپ کی کانٹریبیشن کیا ہے آپ سے مراد میری ہم کی ہم سب کی ایک عرب چالیس کروڑ مسلمانوں کی کانٹریبیشن کیا ہے یہ ایک پیمپر نہیں دے سکے بنیڑا انسان کو یہ بال پوائنٹ نہیں دے سکے یہ گاڑی کی ونڈ سکرین ساف کرنے والا وائپر نہیں دے سکے چھپن ستاون اتنے لگ بگ مسلمان ملک ہیں ایک میں بھی جمہوریت نہیں ہو دوب مرو میں صدیوں سے ایک بڑا دماغ نہیں پیدا کیا اس ملک میں ایک بڑا آدمی پیدا ہوا ہے میں انٹلیکچولی بات کر رہا ہوں یہ ملک ہے سب کا ہے جناس آپ کے سٹیٹمنٹس ریکارڈ پہ ہیں کہ ہندو اپنی جگہ فلاں اپنی جگہ اس کو آپ جو بھی لیبل لگائیں ڈاکٹر عبدالسلام اس کو انہیں تھوڑے مارکس ملک سے باہر نکال دی صدیوں سے ایک بڑا آدمی آپ نے پیدا نہیں کیا اوقات یہ ہے کہ ایک ایوریج لیبل کا ایک عام سطح کا دانشور بات کرتا ہے کلیش آف سیولائزیشن یہ اس کو سر پہ بٹھا لیتے ہیں اور پوری دنیا ہوئے ڈیویٹ پہ شروع ہو جاتی ہے کلیش آف سیولائزیشن تو ہے ہی نہیں یہ کلیش آف فیٹس ہے سیولائزیشن تو ان کے پاس ہے آپ کے پاس کون سی سیولائزیشن ہے بکرے میں پانی انجیکٹ کر کے اس کا وزن بڑھانے والے اپنے بچوں کو ناپاک گندہ غلیز دودھ دینے والے لائف سیونگ ڈرگز میں ملاوٹ کرنے والے جالی دمائیاں بنانے والے لا قانون کسی ملک پہ نہ آئین ہے نہ قانون ہے نہ عوام کی کوئی عزت ہے نہ عزت ہے نفس ہے آپ روٹی نہیں دے سکتے عزت تو دیں آپ وہ بھی نہیں دے سکے